بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شباز شریف نے ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی ایسا کارنامہ انجام دیا جسے قوم کی بیزتی ہو لیکن اس دفعہ جو زلالت ہوئی ہے باقی ثانیوں کی آپ سوچ بھی نہیں سکتے لیسٹ ڈیویلمنٹ کنٹریز کا ایک فورم ہے یونائٹی نیشن کی سربراہی میں یہ اصل میں دیگر ممالک اندر ان کے جلاس ہوتے ہیں اس دفعہ قطر میں ہوا شباز شریف یہاں سے اٹھ کر گئے قوم کو پتہ ہی نہیں ہے عمران کھان جاتے تھے سارے جہان کو پتہ تھا ملک میں عمران کھان عمران کھان چل رہے ہیں شباز شریف وہاں پر گئے اور وہاں پر جا کر خطاب کیا اور وہاں پر جا کر لیسٹ ڈیویلمنٹ کنٹریز کا مطلب ہے کہ وہ ممالک جو سب سے زیادہ انتہائی ترقی پذیر ممالک ہیں جیسے پاکستان وہ پاکستان اس میں شامل نہیں ہے اس لسٹ میں لیکن اب آ جائیں گے جو ہمارے حالات ہیں اس میں ہیٹی مالی ایتھوپیا وغیرہ اس طرح کے ممالک ہیں اب انٹرسٹنگ معاملہ یہ ہے کہ شباز شریف عمر گئے ہیں اور وہاں پر جا کر شباز شریف نے خطاب کیا لیکن خطاب کرنے کے بعد انہیں بتایا جی غربت کیسے ختم کرنی ان ممالک کے ساتھ کیا ہوگا اپنے ملکی پروانی سے بڑا لمبا جوڑا خطاب کیا لیکن اس کے بعد گروپ فوٹو آتی ہے اس میں سارے کہتے ہیں دیکھتے ہیں آج شباز شریف کام پر کھڑے پتہ یہ چلا جو گروپ فوٹو سے شباز شریف کاؤٹ کر دیا ہے وہ پوری گروپ فوٹو میں آپ کی سکین پر چلی شباز شریف ہے ہی نہیں اور نون لیک والوں نے پرپاگنڈا یہ کرنا شروع کر دیا اصل میں وہ لیسٹ ڈیویلمنٹ کنٹریز میں شباز شریف اس لیے نہیں آئے گروپ فوٹو میں کیونکہ پاکستان اس میں شامل نہیں بھئی پاکستان شامل نہیں تو شباز شریف وہاں پر تقریر کیوں کرنے کے لیے کیا اگر پاکستان شامل نہیں تو چلی ہے اس فوٹو کے اندر ترکی کا فورن منسٹر بھی ہے اس میں کینیڈا کا ہیومن رائٹ کا اور ان کی انٹرنیچرڈ ڈیویلمنٹ کا وزیر بھی شامل ہے اور وہ ڈیفنس منسٹر بھی سابق شامل ہے اس کے علاوہ یورپین اور دیگر ممالک کے سربراہ بھی ہیں وہ تو نہیں تھے جتنے وہاں پر لیڈران تھے جنہوں نے تقریر کی پارٹی سپیٹ کیا وہ تو سارے موجود تھے تو شباز شریف کیوں نہیں اب دیکھیں شباز شریف نے ہوا کیا یاد کیجئے وہ تصویر جس میں شباز شریف وہ تصویر اتارے ایسے کھڑے ہیں اور سارے ان کے اردگیت اور نون لیگ والا نے کہا دیکھو کیسا لیڈر ہے سب سن رہے بعد میں جو ویڈیو آئی سے ہم نے تو پتا یہ چلا کہ شباز شریف اصل میں وہاں سے بسکٹ کھا رہے تھے اور سارے ان کو دیکھ رہے تھے اور مزاک اڑا رہے تھے تو اصل میں تو یہ صورتحال ہے شباز شریف کو گروف فوٹو سے آؤٹ کر دیا ہے کیونکہ وہ اس لیے ہر دفعہ شباز شریف جب کھڑا ہوتا تو وہ کونے میں اس کو پھینک دیتے ہیں کیونکہ اوقات کے مطابقی بھینک نہ ہوتا ہے وہ کونے میں کہیں پیچھے آگے پیچھے کھڑا ہوتا اور ہر کوئی اس کا مزاک اڑاتا ہے اس دفعہ اس کے لوگوں نے کہا ہوا کہ سار آپ بیزدی کیا کرواتے ہیں یہ آپ تھوڑا ابناہ ہی اس میں ہو تو شباز شریف اس دفعہ انہوں نے گروف فوٹو سے ہی آؤٹ ہو گئے اور اس کے بعد سارا جانوں سے پوچھا پھر رہا ہے تو کہہ رہے جی شباز شریف کا آپ کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے یہ لیسٹ ڈیویلمنٹ کنٹری سی اس لی نہیں ہے تو کینیڈا لیسٹ ہے ترکی لیسٹ ہے آپ یہاں پر کر کیا رہے ہیں آپ وہاں پر پھر خطاب کر رہے ہیں آپ کو کسی نے فوٹو میں نہیں ڈالا یا آپ خود نکل گیا جو بھی صورت یال ہے یعنی اس کو بالکل ہی فارغ کر دیا ہے یہ اوقات ہماری رہ گئی ہے یعنی آپ اندازہ کیجئے گا کہ عمران خان جائے تو فرنٹ سے لیڈ کرے یہ شباز شریف گیا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے یہ قطر گیا ہے یہ ترکی گیا ہے یا یہ کسی دکھا گیا ہے یہ جس جگہ جاتا کوئی نہ کوئی مزا کرتا کبھی کسی کو جا کر آپ یقین کیجئے ہم لوگ مودی کا مزاک اڑایا کرتے تھے کہ وہ جہاں جاتا گلے ملتا ہے ہاتھ پکڑ لیتا ہے اتنا مزاک اڑایا ہم نے جب تک یہ جوکرز نہیں آ گئے ہم لوگوں نے اتنا مزاک اڑایا مودی کا دوزا چودہ سے لے کر دو ہزار تقریباً بائیس تک ہم مزاک اڑھاتے ارے مودی کا اور فکر سے کہتے رہے کہ یار امران خان جاتا دیکھو فرنٹ سے کیسے اور ابن کے ایسے صورتحال ہوگی کہ انڈیا کو پیچھے کرنا شروع کر دیا ابن کے شاہ مود قریشی جاتے تو ان کی اتنی عزت ہوگی تو یہ تو مزاک ان کا اڑا ہے اب آپ ذرا اندازہ کر لیجئے آپ کے ملک کے اندر ہم یہ کہتے ہیں ہم اسلام کا قلعہ ہے ہم نے امریکہ کو فتح کرنا ہے انڈیا سے آپ کا مقابلہ ہو انڈیا آپ کے ساتھ ہی ازاد ہوا تھا وہاں بڑھ ڈالر ایسی روپے کا ہے آپ کے ملک میں ڈالر کیوں تین سو تک پہنچ گیا ہے انہیں نے تو ایک انچہ زمین نہیں گبھائی آپ نے آدھا ملک گبھا دیا اور پھر ہم سب سے آگے ہیں ہم اکیلا پھر آپ ذرا اندازہ کیجئے ان کی پاس اس وقت فورا نظر ساڑھے پانچ سو ارب ڈالر کے ہیں آپ کے پاس تین ارب ڈالر کے نہیں ہے وہ بھی آپ کے اپنے نہیں ہیں مانگے تانگے کی زباریاں ہیں آپ بتائیے تو سہی وہاں مارشل اللہ کبھی نہیں لگا آپ کے ملک میں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ہمیشہ حکومت سیاستانوں کی نہیں رہی اب آپ جانا بتا دیں کہ وہاں پر ترقی ہم سے ہزاری لاکھ گناہ زیادہ آگے کیسے وہاں سب کچھ ہے وہاں ایچ اور ایوری تینگ ہے ترقی کے ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں وہاں پر ہمارے یہاں پر کیا ہے آپ اس صورتحال میں یہ بتا دیں کہ آپ کے ملک میں سب کیوں نہیں ہوا آپ صرف اتنا بتا دیں کیوں ہم کیوں ترقی نہیں کر پائے ہمارے ساتھ ہی وہ انڈیا بھی آزاد ہوا تھا آپ کے اندر سے ٹکڑے ہو کر بنگلہ بیش نکلا وہاں آپ سے آگے نکل گیا اس کی کرنسی آپ سے مضبوط ہے وہاں بھی کے اندر سے ہم ملک بھی گوا دیا ہم نے ساری چیزیں گوا دیا ڈیفالٹ کے قریب ہم پہنچ گئے ہیں ہمارے پاس ایک دھیلہ نہیں ہے فقیروں کی طرح بکاریوں کی طرح سارے جہان سے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں خواجہ ساتھ نے اوپن لکھا دی اس نے کہا یار میں پیرس اس لیے نہیں دیتا ہوں کیا میں ہوں بھیک مانگتے پھر رہے ہیں کوئی دے دے گا ہمیں بھیک اور کوئی نہیں دے گا یہ ہماری حالت ہوگی وہ کہتا ہے دل ہی نہیں کرتا آپ سیاست کرنے کو آپ بتائیں آپ کہاں بر کھڑے ہیں اور آپ کو گروپ فوٹر سے بھی اب نکال دیا ہے یعنی آپ کی ویلیو کیا رہے گیا یہ وہ ملک ہے ایٹمی طاقت والا ملک ہے ہم سے بہتا تو وہ ہیٹی مالی اور یہ وہ سومالی وہ پھر رہ گئے ہیں گروپ فوٹر میں تو آ گئے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی اور آپ اندازہ کیجئے ڈھٹائی کے ساتھ اس کے باوجود کہ ہم نے خنہ خراب ملکہ کر دیا ہے ابھی تک لگے ہو تندو عمران خان کو اس کو تندو آپ بتائیے انٹرنیشنل صدہ پر انڈیا کے خلاف کیمپین ہی نہیں چاہیے مودی پہلے بھی تو تھا نا انتہا پسندی شاروک آپ بتائیں شاروک کے ساتھ اس نے آ کر کیا کیا تھا دوزار چودہ کے بعد سے تو شروع ہو گیا تھا معاملہ اور پندرہ میں شاروک کے خلاف کھڑا ہو گیا معاملہ عامر کھان نے شاروک دوزار پندرہ کے اندر تو معاملہ چودہ میں مودی آیا اور پندرہ میں ان کے خلاف کیمپین چل گئی اور ان دونوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ بجن اس ملک میں رہنے والا حال نہیں ہے آپ بتا دیں کہ دوزار پندرہ میں یہ حالات ہیں اس کے بعد سے اب تک کیا انڈرنیشن تھا تھا برمودی کو کوئی بے نقاب کر سکا وہ عمران کھان آیا اس نے دوزار انیس میں بے نقاب کیا یہ لوگ کہتے ہیں جی وہ سارا وہ جو بٹھائے ہوئے ہیں ٹاؤٹ ان کے جو میڈیا پر بیٹھے ہیں جو ان کا دفاع کرتے ہیں وہ ٹاؤٹ بٹھائے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں جی عمران کھان نے نہیں وہاں پر فوج نہیں اتاری تھی عمران کھان کی مرضی سے باجوا کی مرضی نہیں تھی تو عمران کھان کچھ کر سکتا تھا عمران کھان کی کیا ایسی یہ تھا وہ تیل نہیں اپنی مرضی سے لاسا کتا تھا وہاں سے روح سے اور آپ دیکھ لیں اب بھارت نے فائبہ اٹھا لیا آپ کہاں بھر کھڑے ہیں اس نے امریکہ کو بھی فارغ کر دیا کہ بھئی میں اپنی مرضی کا تیل لے کر آوں گا انہوں نے جب پوچھا کہ تم کیوں تیل رہے ہیں ذرا سی بات کی یورپیانس نے انہوں نے کہا منافقت بند کرو پہلے روح سے گیس لینا بند کرو اسے تیل لینا بند کرو اسے ساری ٹریڈ ختم کرو پھر جا کر باتیں کرنا تم تو بکاریوں کی طرح ان سے گیس لینے کے لئے تیار ہو وہ تو روح سے تمہیں گیس دینے کو تیار نہیں ہے یہ ان کی اوقات ہے یہ بات کر سکتے ہیں وہ ان کے تحادیوں نے ان کا موہ توڑ جواب دیا امریکہ نے اس کو کہا ساتھ ہو کہتا ہی نہیں ہم نے تو نیوٹرل رہنا ہے عمران کھان نے کہا نہیں ہم کیوں تو اہم جنگ میں جہاں پر نیوٹرل رہنا تابہ رہے نہیں ہے وہ باجوہ آپ دیکھئے ذرا اس نے تقریر کر ڈالی ہے عمران کھان کہتا ہے کہ اس نے تقریر کیوں کی یعنی یہاں پر اندازہ کی دی ہے جو کر ہم پر مسلط ہو گئے ہیں وہ شباش ہے اس کو موہ لگانے کو تیار نہیں ہے فوٹو سے اس کو آؤٹ کیا ہوا ہے پوری دنیا میں اس کو پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی تو کر کیا رہا ہے تو وہاں پر جا رہا ہے تیرے کیا معاملہ تھے قوم عمران خان جب جاتے تھے ٹریبل کرتے تھے یقین کی جو لوگوں کو پتا تھا آج وہ واپس آ رہے کال وہ ادھر جا رہے پرسوں وہ ادھر جا رہے لوگوں کو پتا آتا تھا لیکن اس کے بعد کیا ہوا اب آپ دیکھ لیں آپ کے ملکہ وزیر اعظم جاتا ہے وہ کیا سب کو پتا ہے بھیک مانگنے کے لئے آئے گا زیادہ سے زیادہ اور اب تو حالت یہ ہے کہ آپ کو وہ گروپ فوٹو صحیح فارغ کر دیا وہ جس طرح تری ایڈیئٹس کے اندر وہ کہتے ہیں یعنی فرہان کوریشی اور راجو وہ کہتا کہ یہ زورہ دیال ہو جائے گی کہ ہم گروپ فوٹو صحیح نہ آؤٹ ہو جائیں تو یہ جناب گروپ فوٹو صحیح آؤٹ ہو گیا حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں